سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے پروف آف اینگل ایڈیشن فارمولا فار کوسائن جو کہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جی اسے کہ کوسائن آف کوسائن آف ایکس پلس وائ یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے جی ہم نے اس سے پچھلے جو لیکچر اس میں یہ بات پروف کی بھی ہے کہ یہ ایکوال ہوتا ہے جی کوس آف ایکس کوس آف وائ مائنس سائن آف ایکس اور سائن آف وائ اور اسی طریقے سے ہم سائن کے لئے یہی والا ریزلڈ مطلب جو سم آف اینگل کا ہے کہ سائن آف ایکس پلس وائ جو کہ کس کے ایکوال ہوتا ہے جی یہ ایکوال ہوتا ہے سائن آف ایکس کوس آف وائ اور پلس کوس آف ایکس سائن آف وائ کے مطلب اگر میں ایکس اور وائ یہ دو اینگلز ہیں اگر ان کا ایڈیشن یہاں پہ کرتا ہوں اور دوسری سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ میں ان کی الگ الگ وائلیوز نکالتا ہوں کوس آف ایکس کی کوس آف وائ کے پھر سائن کو اپس میں ملٹیپلائے کرنے کے بعد ایڈ کرتا ہوں تو میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کا انصر ایک جیسا رہتا ہے یہ سپیشل ایکسیر میں بات آپ کو اورڑی بتا چکا ہوں صرف اس میں ہم نے اس کو جومیٹریکلی سمجھنا ہے انہی دو ریزلڈز کو میں سمجھاؤں گا جومیٹریکلی تو چلیں جیسا سٹارٹ پہلے یہاں ہم سائن سے کرتے ہیں یہ ہماری ہیلپ کرے گا کوسائن والے ریزلڈ کو پروف کرنے کے لیے سائن والی جو ہے ترتیب سے اگر ہم چلیں تو سائن اگر یہ ریزلڈ پہلے پروف ہوگا تو اس کی مدد سے یہ دوسرا ریزلڈ بہت جلدی پروف ہو سکتا ہے فرس کرتے کہ جو ہمیں پاس یہ ٹرائنگل آپ کو نظر آرہی ہے اے ڈی سی ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں اے ڈی سی یہ رائٹ ایگل ٹرائنگل ہے مطلب اے ڈی اے ڈی سی ڈی بھی جو ہے رائٹ ایگل ٹرائنگل تھی اور جو اے ڈی سی ہے یہ بھی ایک رائٹ ایگل ٹرائنگل ہے اس پہ انگل بن رہا ہے وائی اور اگر میں اس ٹرائنگل کی بات کروں جو کہ اے ڈی ایف ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اے ڈی ایف چلیں میں اس کو شیڈ کرتا ہوں A, D, F میں اس ٹرائنگل کی بات کروں تو اس میں یہ ٹوٹل اینگل مطلب X پلس Y آجے گا مطلب جب ہم سائن X پلس Y کی یا کاؤز X پلس Y کی بات کریں گے تو ہمیں ان دونوں اینگلز کو کمبائن کر کے سٹڈی کرنا ہوگا تو اس طرح سے ہم ان دونوں کمبائن کر لیں تو یہ جو اینگل ہمارا بن رہا ہے یہ X پلس Y بن رہا ہے اب چلیں پہلے ریزلٹ کے حالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پہلے سائن X پلس Y ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے سائن فنکشن ہے یہ بسیکلی ٹرگرومیٹرک ریشو جو کہ پرپنڈیکولر اور ہائپرٹینیو سائیڈ کی ریشو ہوتی ہے میں نے یہاں پہ اسیوم کیا ہے کہ یہ جو میں پہلے بلو کلر میں یہ لائن سیگمنٹ ہے A, D, یہ 1 ہے 1 یونٹ ہے تو اس حساب سے اگر میں سائن X پلس Y ہے اس اینگل کی بات کروں گا تو یہ ہائپرٹینیو سائیڈ ہے اور اس X پلس Y کے سامنے جو یہ D, F ہے یہ سائیڈ بیسیکلی اس کی کیا ہے جی یہ اس کا پرپنڈیکولر ہے ٹھیک ہے تو سائن X پلس Y کس کے ایکول آ جائے گا جی یہ ایکول 2 آ جائے گا پرپنڈیکولر سائیڈ مطلب D, F سائیڈ ٹھیک ہے دیوائیڈ بائی ہائپرٹینیو سائیڈ ہے جو کہ 1 ہے تو کسی بھی نمبر کو 1 پہ دیوائیڈ کریں وہی نمبر دوبارہ آ جاتا ہے اب D, F جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اگر میں دیکھوں تو یہاں پر ڈی کمپوزیشن ہو رہی ہے دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا D, E اور پھر E, F تو اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں D to E مطلب یہی لائن سائیڈمنٹ جو D, F ہے یہ D, E پلس E, F لائن سائیڈمنٹ اس کے سم کے برابر آ جائے گی ٹھیک ہے اب D, E جو ہے اگر آپ دیکھیں تو D, E جو ہے یہ ہمیں پاس یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کی کون سی سائیڈ ہے جی یہ اس کی مطلب اگر یہ اینگل ہو تو اس کے سامنے والی یہ سائیڈ ہے لیکن اگر یہ اینگل ہو تو یہ اس کے ایڈجیسنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹرائنگل کا اس ٹرائنگل سے کوئی ریلیشن بن سکتا ہے دیکھیں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ دیکھیں اگر آپ یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے یہ دونوں یہ والی لائن سائیڈمنٹ اور یہ لائن سائیڈمنٹ اس کے ساتھ سیم انگل کرسپونڈنگ انگل سیم بنایا اس کا تحقہ دونوں لائنز پیررل ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو یا آپ یہ والی جو سائیڈ Hallelujah یہ والی جو سائیڈ ہے کوئی جو ㅎㅎ بسیکلی یہ ایک rectangle بھی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ rectangle اس لحاظ سے ہے اس کے برابر ہے یہ سائیڈ اس کے برابر ہے پھر rectangle ہے یہ اور rectangle میں کیا unique dt Lightning یہ angle бheda اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ اس کے اپس سائٹ پیرل ہوتی ہے تو یہ سائٹ اس سائٹ کے کہا جی پیرل ہے تو اس کا مطلب یہ اینگل جو بن رہا ہے آپ کا جو کہ y اینگل بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ a c ایک رانس ورسل ہے جو کہ e d e c اور a b جو کہ دو پیرلل لائن سیگمنٹ ان کو انٹرسیک کر رہا ہے اس کا مطلب کہ جو اینگل یہاں پہ بنے گا یہ اینگل جو بنے گا یہ کتنا بن جائے گا یہ بن جائے گا y کے ایک پر ٹھیک ہے تو اب ٹوٹل کتنا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اینگل یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کتنا ہے 90 ہے اس کا ہوتا ہے جو ریمیننگ اس ٹرائنگل کے اندر رہ گیا یہ 90 مائنس y رہ گیا ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرائنگل کے تینوں اینگل کا سم کتنا ہوتا 180 یہ 90 ہے یہ بھی 90 180 مائنس y اس کا ہوتا ہے یہ پلس y ہوگا کیونکہ اس میں اگر یہ اینگل ایڈ کریں گا تو یہ y مائنس والا y کینسل ہو جائے گا تو اس طرح سے 180 پورے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای ڈی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یا ڈی ای فائنڈ کر سکتے ہیں ڈی ای جو میں پاس سائیڈ ہے وہ کس کے برابر ہو سکتی ہے وہ برابر ہو سکتی ہے جی اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس مطلب پرپرنڈیکولر سائیڈ آور یا اگر میں کوسائن یہاں پہ دیکھوں تو یہ میرے پاس بیس ہے نا تو کوسائن وائے کس کے ایکوال ہوتا ہے جی بیس آور ہائرپرٹینیوز کے ٹھیک ہے اب ڈی سی ہم نے بیسیکلی ڈی سی بھی فائنڈ کرنا ہے ہم نے اے سی بھی فائنڈ کرنا ہے تو اگر آپ اس ٹرائنگل کو لے لیں جو کہ آپ کے پاس اے ڈی سی تھی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل تھی اے ڈی سی ٹھیک ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس پہ ہم ٹرگنومیٹرک ریشوز اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو یہ انگل بن رہا یہ نائنٹی کا بن رہا تھا ٹھیک ہے یہ جو میں پاس اے ڈی سی ٹرائنگل ہے سی ورٹیکس پہ اور اس پہ یہ ایکس اس کا اپنا انگل جو بن رہا وہ ایکس انگل بن رہا ہے اس کے سامنے جو سائیڈ آ رہی ہے وہ ڈی سی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ پرپنڈکولر سائیڈ اور یہ جو سائیڈ ایس کی اے سی یہ بیس ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سائن آف ایکس ایکپل ہوگا پرپنڈکولر سائیڈ مطلب ڈی سی سائیڈ آور ہائپرٹینیوز کے اس کا مطلب یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ڈی سی جو ہے ڈی سی سائیڈ جو ہے وہ کس کے ایکپل آ رہی ہے وہ سائن آف ایکس کے ایکپل آ رہی ہے اور اسی طرح اگر میں کاؤز آف ایکس کی بات کروں تو بیسے ہوا ہائپرٹینیوز بیسے کیوئے جی اے سی سائیڈ ہے آور ہائپرٹینیوز ہائپرٹینیوز ون ہے to a c咡 ہمیں پتا چل گیا اور d c بن پتا چل گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہم اس ریزلٹ تک تو پہنچ گئے ہیں اب اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ای ڈی سائیڈ فائنڈ کرنی تھی بسیکلی ہم نے یہاں پر ای ڈی جو ہے یہ ڈسٹنس جو کہ اس ٹرائنگل میں ہے یہ سائیڈ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اس میں اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو ٹرائنگل میں پاس بن رہی ہے دی ای سی یہ دی ای سی جو ٹرائنگل میں جو میرے پاس یہ سائیڈ ہے یہ بسیکلی بس ہے تو کاؤز آف وائے جو ہے کیونکہ کاؤز فنکشن لوں گا تو بس شامل ہوگی بس جو کہ ہے دی ای سائیڈ اور ہائپرٹینیو سائیڈ ہائپرٹینیو سائیڈ جو 90 ڈگری کے سامنے ہوتی یہ سائن ایکس ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دی ای کس کے ایکول ہو جائے گا سائن ایکس کاؤز وائے کے ایکول یہاں پہ آجائے گا سائن اف ایکس سائن اف ایکس اور کاؤز آف وائے یہ تو ہمیں ڈی ای پتا چل گیا اب ای ای ایف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ای ای ایف چونکہ یہ ایک ریکٹینگل ہے اس کی اپوزٹ سائیڈ برابر ہوتی ہیں تو یہ بی سی کے برابر ہے اس کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں بی سی لائن سیگمنٹ لکھ سکتا ہوں یہ ای سے لے کر F تک یہ 20 لے کر C تک ہے اب BC جو ہے یہ بھی ایک right angle triangle کی جو ہے ایک side بن رہی ہے اور وہ right angle triangle کون سی ہے اگر میں اس کو بھی لکھ لوں یہاں پہ تو وہ میں پاس triangle بن رہی ہے ABC یہ right angle triangle بن رہی ہے میں پاس ABC اب اس میں Y angle بن رہا ہے اور اس کے سامنے جو یہ BC side ہے یہ perpendicular side ہے یہ جو cause x ہے اس میں B angle کے سامنے یہ ہپرٹینیس ہے اور یہ A B اس میں کیا ہے جی اس میں A B جو ہے اس کی base ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں یہ side معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کس کے equal آئیں گے تو دیکھیں یہاں سے اگر میں لکھوں cause of Y cause of Y تو base مطلب A B side over hipertenous side جو کہ cause of X ہے تو ہمیں A B side پتا چل جائے گی کہ A B side جو ہے وہ equal ہے cause of X اور cause of Y کے equal اور اسی طرح اگر میں sine of Y لے لیتا ہوں تو sine of Y اس کی equal ہوگا perpendicular side مطلب B C side over hipertenous side cause of X تو یہاں سے ہمیں B C پتا چل جاتا ہے جو کہ cause X sine Y کے ایک والے تو یہاں پر پھر مطلب اس کو تو as it is ہی لکھیں گے ہم sine X cause Y اور plus یہاں پہ آ جائے گا cause X اور sine Y تو یہ جو آپ کا result تھا کہ sine of X plus Y sine X cause Y plus cause X sine Y کے والے اس کو ہم نے geometrically بھی یہاں سے سمجھا اب اس سے next lecture میں جو second result ہے جو کہ ہم نے proof کرنا تھا اس کو ہم proof کریں گے 치bird ک éch seeds سمجھے کخانا سمجھے لپ balances